اسلام علیکم ناظرین امیر میاں ایک ساتھ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو نئے سال کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں لیکن افسوس یا تھوڑا دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ سے لیٹ ہو گئے جس کے لیے میں معذرت ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال کا آغاز جو ہے وہ چاند گرہن سے ہوا جب سال کا نیا کا آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت گرہن بھی اروج پہ چل رہا تھا اور دوسرا گرہن جو ہے یہ پندرہ جنوری کو آ رہا ہے تو اس میں محتاط رہیے گا اپنے جو پلیننگ ہیں اپنی جو سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے باقاعدہ بلکہ مشاورت کر کے جو بھی کام کریے گا اس میں آپ کو بینفیٹ ملے گا ورنہ اس سال میں جتنا جوش و جذبہ ہے اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے چونکہ اوور سپیڈنگ کے ایکسیڈنٹ کے زیادہ ہونے کا خطشات ہوتی ہیں تو اس لئے گاڑی کو اپنی زندگی کی گاڑی کو بڑے کنٹرول سے سکون سے تحمل سے چلانی کوشش کیجئے گا تو بات کرتے ہیں یہ ویکلی ہورسکوپ جو ہے ہمارا گیارہ جنوری سے سترہ جنوری تک اس سال کا پہلا ہورسکوپ ہم بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ویکلی تو اس میں بات کریں گے ہم ویکلی ہورسکوپ کے دوسرے حصے کی اس میں سب سے پہلے آئے گا آپ کا برج اسد لیو آپ کا حاکم سارے شمس یکم سے بیس جنوری تک آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے انتظامی امور میں اپنی قابلیت کی بدولت کسی ذمہ دارانہ عہدے کا حصول ممکن بنا سکے گا جبکہ ذریعہ معاشر میں بھی تبدیلی ممکن ہو سکے گی بارہ جنوری شمس زہرہ کران سے مشترکہ مفاد کے کاموں میں حصہ لے سکیں گے عزیز و قارب سے تعلقات بہتر ہو سکیں گے بلکہ ممکنہ طور پر تزدید مراسم بھی جہیں کوئی ناراض میاں تھی کوئی تلخی تھی ایک دوسرے سے آپ کا سلسلے جو بریک اپ ہوا ہوا تھا وہ دوبارہ سے آپ شروع کر سکیں گے نئے مالی معاہدے بھی تیپ آ سکتے ہیں تیرہ جنوری شمس آپ کے ذائچہ کے آٹھ میں گھر میں بیٹھے ہوئے یورینس سے تزدیس بنائے گا جس کی وجہ سے کاروبار میں دوسروں کے ساتھ معاملات تیہ کرتے ہوئے کہ حاضر دماغی سے کام لینا پڑے گا پندرہ جنوری کو سورج گرہن آپ کے ذائچہ کے چھٹے گرہ میں لگنے سے عشق و محبت سے متعلقہ امور متاثر ہو سکتے ہیں ملازمتی اور صحص سے متعلقہ امور کے بارے میں بھی محتاط رہنا ہوگا دورانے گرہن دو رکعت نماز کا صورت ضرور ادا کریے گا تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے بچ سکیں اس کے علاوہ اپنے صدقات اور اسمیعظم کے بارے میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو ضرور اپنے اسمیعظم پڑیے گا اور صدقات ادا کیجئے گا عمومی طور پہ اگر ہم پورے ہفتے کو دیکھیں تو گیارہ جنوری کو ملازمتی امور بطری کے احسن تیہ ہوں گے بارہ جنوری کو مالی معاملات اور محبت کے امور میں احتیاط بڑھتیے گا تیرہ جنوری کو دوستوں عزیزوں اور کارپ کے ساتھ کوئی بھیولجن پیدا کرنے سے گریز کیجئے گا چودہ جنوری کو شریکی حیات سے مامن ملے گا پندرہ جنوری کو نئے کام کے لئے حالات بہتر رہیں گے لیکن احتیاط کا دامن حاصل سے نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو سولہ کو کاروبار میں ترقی کا امکان ہے سترہ جنوری کو آپ کا کوئی رکا ہوا کام پایا تکمیل کو پہنچ سکے گا اس سبتے آپ کے لئے جو بہتر دن ہیں یا پوزیٹیو ڈیز ہیں منگل اور بدھ اور اس کے علاوہ منفی اثرات کا حامل جو ہے وہ جمعہ کا دن ہو سکتا ہے برچ سنبلہ برگو آپ کا حاکم سارہ طارق تماما آپ کے ذائچہ کے پانچوے گھر میں موجود رہے گا لیکن یکم سے پندرہ جنوری راجے رہتے ہوئے آپ کو وقت ذائع کرنے کی جانب راغب کرے گا جبکہ فضول قسم کی سرگرمی دلچسپی بڑھا دے گا آپ کو ان تمام معاملات سے بچاؤ کے لئے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا اور ممکنہ طور پر اپنے معمول کے امور کو انجام دینا ہوگا پندرہ جنوری کو آپ کے ذائچہ کے پانچوے گھر میں سورج گرہن واقع ہونے سے آپ کے رمانوی امور متاثر ہو سکیں گے جبکہ بچوں کے معاملات میں بھی محتاط رہنا پڑے گا صدقات اور دو رکت نماز کو صوف ادا کرنا پڑے گی اس کے ساتھ صدقات اور اسمی آزم کی بات جو ہے وہ آپ کے لئے بھی اسی طرح ہے جیسے باقی بروج کے لئے میں بتاتا چلا آیا ہوں کہ اپنے صدقات دیجئے گا اس دوران جو گرہن کے دوران میں اسمی آزم کی تلاوت کرتے رہیے گا گیارہ جنوری کو جسمانی اور ذہنی مشاکت کم کریے گا اور حالات پر گہری نظر رکھیے گا اپنے آساب کو پریشان کرنے کے بجاب پرسکون رہنے کی کوشش کریں بارہ جنوری کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ کاروبار میں بھی ترقی کے آساب نمائے ہوں گے بارہ جنوری کو مالی فوائد آپ کو مل سکیں گے تیرہ جنوری کو نئے معاہدے پر دیکھ بال کر دستفرد کیجئے گا کوئی خوش خبری سننے کو مل سکتی ہے چودہ کو مہمان نوازی کا موقع ملے گا پندرہ کو تکاوت اور ذہنی بوجھ جو ہے آپ کا کم ہوگا یعنی گرہن جو ہے آپ کو تھوڑا سا موٹیوٹ کرے گا اور متحرک کر دے گا سولہ جنوری کو ہر کام متعادر کر کریے گا خاص کر اپنی ملاد ملک کے فرائز کی ادائیگی میں کوتہ ہی نہیں کریے گا سترہ کو دوستوں کے ساتھ کسی روح حفظہ مقام کی سیر کا پروگرام بن سکے گا اور سیر و تفریض سے خوب لطفندوز ہو سکیں گے اپنے پوزیٹف کاموں کے لئے کوئی نئے کام شروع کرنے کے لئے منگر اور بودھ کو ترجیح دیجئے گا جبکہ جمعہ والے دن آپ محتاط رہیے گا اور جمعہ چونکہ عبادت کا دن ہوگا ہے اس لئے اللہ اللہ کرنے کی زیادہ کوشش کیجئے گا تاکہ آپ کو زیادہ بینیفرک مل سکیں گے برچ میزان لبرا آپ کا حاکم سالہ دورہ اٹھارہ جنوری آپ کے ذائچہ کے چوتے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی سماجی حصیت میں اضافہ کرنے میں معامل ثابت ہوگا جبکہ غیر متوقع عزت اور شہرت مل سکے گی آپ کا گھرے لو ماحول خوشبار رہے گا بارہ جنوری زہرہ شمس کران سے حالات آپ کے حق میں سازگار ہوں گے اس لئے آپ کو خوابوں کے دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں عملی کام کرنے کی کوشش کرنا ہوگے تیرہ جنوری یورینس اور زہرہ کی تسزیز کے باہر زینی کام کرتے وقت سنجیدگی اختیار کرئے گا شراغتی عمور میں شریکہ کار کا تعامل حاصل لے گا آپ کے بہت سے عمور حساس شکل اختیار کر سکتے ہیں بہت سے سنسٹیو ہو جائیں گے اور آپ کی گاڑی یا ٹریفک کے معاملات بھی آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا گھریلو ماحول بھی کشیدگی کا شکار ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے پریشانیاں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹریفک کے معاملات میں آپ کو محتاط رہنا پڑے گا پندرہ جنوری کو سورج گرہن آپ کے ذائچہ کے چوتھ اگر میں لگنے سے خاندان امسائل بڑھ سکتے ہیں اگر آپ ان تمام مشکلات اور تقالیف سے بچاؤ چاہتے ہیں تو آپ کو کسرت سے صدقات دینا ہوں گے اس کے علاوہ دو رکھت نماز کو صوف اور درانے گرہن ادا کرنا ہوگی اور اپنے صدقات بھی دینا ہوگے اس میں عظم کی تلافت بھی کرنا پڑے گی گیارہ جنوری کو عزت و شہرت اور عشق و محبت کے معاملات خاص طب جو کہ تعلیم ہوں گے بارہ کو تفریحات کے مواقع ملیں گے تیرہ جنوری کو مالی فائد حاصل ہونے کی توقع ہے چودہ کو محتاط رہیے گا کسی کے بہکابے میں نہیں آئیے گا کیونکہ مالی نقصان کا اندیشہ ہے پندرہ جنوری کو سوچ سمجھ کر نئے کام کی اپتہ کریں لیکن دوسروں پر انحصار کم سے کم کرنے سولہ جنوری کو حاضر دماغے سے کام لیجئے گا اور اردگرد کے محول پر بھی خصوصی نظرہ کیے گا سترہ جنوری کو مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں گے اور اسی طرح اس ہفتے میں منگل اور بودھ آپ کے لئے بہتر دنیں ان میں کوئی بھی نیا کام آپ کر سکتے ہیں اور جبکہ جمعہ والے دن آپ کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا ہے چاہے وہ گاڑی کی ہو اپنے روٹین کے کام کاج کی ہو یا کہ اپنے اوفیشل ورک کی ہو یا اپنے فرائز کی ہو برج اکرب سکورپ کی ہو آپ کا حاکم سر امریخ تماما جنوری آپ کے ذائجہ کے دسویں گھرے میں راجعہ رہتی ہو آپ نے جرت مندانا اقدامات سے رکافٹم پر قابو پانے کے صلاحیت پیدا کرے گا جبکہ معاشی امور میں بھی کامیابی مل سکے گی آپ کا زیادہ حاکم پلوڑ تماما آپ کے ذائجہ کے تیسرے گھر میں موجود رہنے کے وجہ سے آپ نے سہر و سیاحت کا شوق بڑھائے گا کچھ نئے منصوبے شروع کرنے پر اکسائے گا اور کئی ایک کام نئے انداز سے کرنے کا جذبہ بھی اوبارے گا اس کے علاوہ آپ ان اسرات کے وجہ سے اپنے عزیز وقارب سے اچھے روابط بحال کر پائیں گے اگر ناراض بھی چل رہی ہے تو صلاح کے امکانات روشن ہیں یا بچھڑے ہو دوستوں سے رابطیں بحال ہو جائیں گے پندرہ جنوری سورج گرہن آپ کے ذائجہ کے تیسرے گھر میں لگنے کی وجہ سے بہن بھائیوں سے بلاوجی کی کشیدگی کا بھی امکان ہو سکتا ہے ان گرہنوں کے اثرات سے بچنے کیلئے دو رکعت نماز قصور ضرور ادا کیجئے گا اپنے صدقات دیاں اور اپنے عزیز وقارب سلسل پڑھتے رہیں غیرہ جنوری کو محتاط رہیے گا اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا بارہ جنوری کو گھریل و مصروفیہ زیادہ رہیں گی تیرہ جنوری کو شریک حضیات سے مسالحانہ رویہ رکھیے گا اپنے اندر باغیانہ رویہ پیدا نہیں ہونے دیجئے گا اور اگر کم منفی سوچے ہیں تو ان پر بھی قابو پانی کوشش کیجئے گا چودہ جنوری کو مالی فوائد حاصل ہوں گے اور سفر کا بھی امکان ہے پندرہ کو کاروباری حضرات کو ترقی کے مواقع میں یسر ہوں گے سولہ کو بعض نئے مالی معاہدے تیپ آ سکتے ہیں اور جو معاشی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں سترہ جنوری کو غیر ضروری بحث و مواسطہ سے اجتناب بڑھتے گا اور اپنے لئے آپ کو منگل اور بدھ کو جو بھی پوزٹیف کام کرنا ہے ضرور کیجئے گا جبکہ جمعہ والا دن آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا اس میں بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی تو اس کے ساتھ ہی ویکلی ہورسکوپ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی ختم ہوا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0333-4286-474 پہ یا 0300-4081787 پہ اور ای میل کے لئے info info at the rate of astrohope.com اور براہ راست رابطہ کے لئے آپ خط لکھ سکتے ہیں اپنے حالات کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اس کے لئے office number 703 gold center liberty market گلبرگ تھرڈ لاہور پاکستان